جی ویورز ارس کی تقریبات نہایت اقدد و احترام کے ساتھ زندہ پیر گمگول شریف کو ہارٹ جاری ہیں آج ارس کا دوسرا دن ہے تو ہم جہاں زندہ پیر سرکار رحمت اللہ تعالیٰ نے چھے ماہ تک چلا کیا تو ہم اس مقام پر آپ کو لے کے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے زندہ پیر سرکار رحمت اللہ تعالیٰ نے چھے ماہ اس غار میں قیام کیا اس کے بعد وہ ظاہر ہوئے تو یہ جو آپ کا زندہ پیر گمگول شریف کا یہ جو مقام ہے یہ ستر کنال ستر ہزار کنال جگہ ہے یہ کموں پیش ستر ہزار کنال جگہ ہے حضور زندہ پیر سرکار رحمت اللہ تعالیٰ لے کے چاروں طرف اس کے پہاڑ ہیں پھر آگے اس کے قابل شروع ہو جاتا ہے تو آپ کا یہ جو مقام ہے یہ جو جگہ جتنی بھی آستانے کی جگہ ہے چاروں اطراف میں وہ ستر ہزار کنال ہے تو آپ نے زندہ پیر گمگول شریف سے ہمارے ساتھ رہنا ہے ابھی ہم آپ کو چلاگاہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں موسیقا موسیقی موسیقی یہ میرا کیمرہ میں آپ کو اوپر کی طرف دکھائے گا کہ یہاں سے کتنی دور ہے وہ چلا گا یہ میری انگلید ہے اشارہ آپ دیکھیں یہ سارا رقبہ ہے جی اس میں کھیت بھی ہیں اس میں باغ بھی ہیں یہ صرف میں ایک سائیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں جو جیسا کہ میں نے کہا کہ ستر ہزار کنال چاروں طرف تو یہ صرف ایک حصہ میں نے آپ کو چھوٹا سا دکھایا اس میں کھیت بھی ہیں بہت بہت بڑے پارکنگ سٹینڈ ہے اس میں تو ابھی ہم چلا گا کی طرف جا رہے ہیں یہاں سے آپ نے جب چلا گا کی طرف اوپر جانا تو آپ نے رولز کا خیال رکھنا ہے عدب و عداب کا اپنے خیال رکھنا ہے ہر چیز کے رولز آف ریگولیشن ہے آپ نے یہاں سے لائن میں آنا ہے آپ نے پہلے چیکنگ کروانی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے موو ہونا ہے آگے کی طرف یہ سیڑھی ہیں یہاں سے سیڑھی ہیں ساری ابھی ہم آپ کو چلا گا کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو سکوٹی والے اوپر سے آواز دے رہے ہیں جی کہ دیوار کی طرف سے آئیں مہربانی ہوگی اس کوٹی والے ہیں جی ماشاءاللہ جی کافی ہائٹ پہ ہے مگر سیڑھی ہیں بنی ہوئی ہیں آپ کو چلنے میں مسئلہ گوئی نہیں ہوگا ہاں چلا گا کی طرف جا رہے ہیں زندہ پیر سکار رہمت اللہ کانا لے ہائٹ پہ کافی جی ویورز ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں حضرت زندہ بیر سرکار رحمت اللہ تعالی نے اس غار میں قیام فرمایا اچھے ماہ تک آپ نے یہاں پہ قیام فرمایا اس کے بعد آپ ظاہر ہوئے زندہ پیر سرکار رحمت اللہ تعالی اس مقام پر ہم مجود ہیں تو آپ میرے پیچھے وہ غار دیکھ رہے ہیں جہاں آپ نے قیام کیا چلا فرمایا تو ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو اندر سے بھی اس کی زیارت کروائیں گے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا چلے بھائی چلے 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 چلہ کس تو آپ اچھے from چلے 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 جی آئیے آئیے آپ ہم آپ کو اندر لے کے جا رہے ہیں صلاة والسلام علیہ وسلم لا الہ الا اللہ آپ کو گمگول شریف سے ایک ہی صدا گونجتی نظر آئے گی وہ یہی ہے اللہ آمین آقا دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے رسی لینا لازور کہ بلا عالم جنافی صاحب نے نظر کرمنال پیس بادشاہ صاحب نے نظر کرمنال پیس جی صاحب نے نظر کرمنال مولا جتنے مہمان اس ارس پاک تازور ہے اس گار پاک نے زیارت باستہ آئے مولا کریم سنیا آجتہ انہیں نے دل لی چاہتے ہو ہاں دلانے پہتہ بہتر جاننے اپنی بارگالہ قبول تمنظور فرمائے مولا کریم سنیا کسی آئے میں ماننوں آج خالی واپس نہ موڑے مولا کریم سنیا بامراد واپس کرے مولا کریم سنیا جس کارج اللہ آزمی سالے نیکولاد عطا فرمائے جس کارج بچییں بچے جوان نہ نکاراباد فرمائے جڑے بچے بے روزگار نہ نہ کچھے روزگار عطا فرمائے مولا کریم سنیا آج پاک اور عمرہ پاک نہیں ساتہ نصیف فرمائے مولا کریم سنیا پانٹ ٹائم آپ نے در تر چکڑے نعمت تفیق دیا ہے کسا غیر کسا دنیا دار اگر چکڑے نعمت تفیق نہ دیا ہے مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ منگیا وہ بھی عطا فرمایا ہے کم علمین وجہ نہ جو کچھ نہ منگی سکے مولا اپنی شان نے مطابق عطا فرمایا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم